جہیں گائز آپ سبھی کا سواگت ہے کیا لٹو یوٹیوب چینل پر گائز یہاں پر بات کرنے والے ہیں آرمی بھرتی دوہزار بائیس ایج لیمٹ ایج کیا چاہیے دوہزار بائیس میں انڈین آرمی کو جان کرنے کے لیے تو پوری جانکاری آپ کو اس چینل پر ملنے والی ہے اس سے پہلے کیا لٹو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو پریس پر کر کر آل پر کلک کر دیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو اسی طرح کی جانکاری پروائیڈ ہوتی ہے تو بات کرنے والے آرمی بھرتی دوہزار بائیس میں آپ کو ایج میں کیا لیمٹ چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دو سال اگر آپ کو ایج ریلیسیکشن نہیں ملتی ہے ایج ریلیسیکشن نہیں ملتی ہے اگر آپ کو دو سال کی تو اس کے بعد آپ کو ایج لیمٹ کیا چاہیے تو پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی تو پلیز ویڈی کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے پوری جانکاری ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستو بات کریں ہم پر آرمی بھرتی دوہزار بائیس ایج لیمٹ آل سٹیٹس کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کریں گے سولجر جی ڈی کے بارے میں تو آپ کو کتنی ایج چاہیے سرے سترہ سے لے کر اکیس کے بیچ میں آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے بات کریں ایک اکتوبر دوہزار ایک سے لے کر ایک اپریل دوہزار پانچ تک اس کے بیچ میں جو ہے آپ کی ایج ہونی چاہیے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکتوبر دوہزار کے بعد آپ ایک اکتوبر دوہزار ایک کے بعد آپ پیدا ہونے چاہیے اور ایک اپریل دوہزار پانچ سے پہلے آپ پیدا ہونے چاہیے اس کے بیچ میں آپ کی ایج رہنی چاہیے یہ تھی سولجر جی ڈی کی بات کرنے اگر ہم یہاں پر سولجر کلرک کے بارے میں تو کلرک کے لیے آپ کی ہائٹ کیا رہنی چاہیے تو یہاں پر آپ کے لیے ایج رہے گی سارے سترہ سے تیہ سال کے بیچ میں ایج لی جاتی ہے ایک اپتوبر 1999 سے لے کر ایک اپنے 2005 تک آپ کی ایج رہنی چاہیے سب اسٹیٹس کے لیے اس کے بعد بات کریں اگر ہم سولجر ٹیکنیکل کے بارے میں تو اس کے لیے آپ کی جو ایج رہنے والی ایج لیمٹ ہے یہ ہے ایک اکتوبر 1999 سے لے کر ایک اپنے 2005 کے بیچ میں آپ کی ایج رہنی چاہیے سب اسٹیٹس کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سولجر نرسنگ ایسسٹینٹ کے بارے میں تو سارے سترہ سے لے کر تیہ سال کے بیچ میں آپ کی ایج رہنی چاہیے ایک اکتوبر 1999 کے بعد اور ایک اپریل دوہزار پانچ کے بیچ میں آپ کی جو ہے ایج لیمٹ رہنی چاہیے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں سولجر ٹریٹسمن کے بارے میں سولجر ٹریٹسمن کے لئے آپ کی ایج کیا رہنی چاہیے سارے سترہ سے لے کر تیس تک آپ کی ایج رہنی چاہیے ٹھیک ہے ایک اکتوبر انیس سو نیانوے سے لے کر ایک اپریل دوہزار پانچ کے بیچ میں آپ کی ایج رہنی چاہیے یہ تھی آپ کی ایج لیمٹ کا پروسیجر آپ اس کو سکرین شارٹ لے سکتے ہیں یعنی سے آپ اس کا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ ایسی جانکاری پانا جاتے ہیں انڈین آرمی کے ریلیٹڈ تو پلیز کیا لٹو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر آپ کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جانکاری پروائیڈ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو اچھے لگی ہو ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو اس جانکاری پروائیڈ ہوتی ہے جے ہند جے بھارت